اس کہانے کی شروعات ہوتی ہے ایک منیجر آٹ کی بنے گھر کو دکھانے سے منیجر آٹ میں نارمل سائز کی نسبت بہت ایک چھوٹے کیزیں منائی جاتی ہیں اب کیمرہ اس چھوٹے سے گھر کی طرف زوم کرتا ہے اور ہم جان پائی کہ جہاں یہ منیجر گھر پڑا ہے اس میں ایک فیملی رہتی ہے اس فیملی میں جو بڑی عورت ہے اس کے موت ہو گئی ہے اور اب یہ فیملی ان کے فیونرل یعنی انہیں دفن کرنے کیلئے جا رہی ہیں فیملی میں بڑی عورت کی بیٹی تھی جس کا نام اینی ہے اس کا ہزبن اور دو بچی ایک لڑکا اور ایک لڑکی اب اینی کی بیٹی شروع سے ہی کافی عجیب تھی دکھنے میں عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں بھی کیا کرتی تھی جیسے سخت سردی کی موسم میں بھی باہر بنے چھوٹے گھر میں سونا عجیب کپڑے پیننا وغیرہ اور تو اور بچی ہونے کی بابا جوت اس کا جسم بڑی لکھوں جو سا تھا یعنی کہ وہ نارمل بلکل بھی نہیں تھی اب جب یہ فیملی اینی کی موسم کے فیونرل پر پہنچیں تو حیرت وہاں پر بہت سارے انجان لوگ بھی اس فیونرل میں شامل ہونے کے لیے آئے تھی اب یہاں جب اینی فیونرل کی سپیچ تھی رہی تھی تو اس طرح اس کی بیٹی بڑی عجیب آواز نکالتی ہے اینی نے اپنے گلے میں ایک عجیب نشانولا لوکٹ پہنا ہوا تھا اور بلکل ایسا ہی لوکٹ اس کی موسم کی لائش کے گلے میں بھی تھا اب یہاں انجان لوگوں کا آنا تو حیران کن تھا ہی پر حیرت ہمیں تب ہوتی ہے جب ایک آدمی اینی کی بیٹی کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اور وہ بھی اسے دیکھنے لگتی ہے فیونرل کتمانے کے بعد یہ فیملی گھر واپس آ جاتی ہے جاؤں امی سب کی بارے میں بتایا گیا جسے کہ اینی ایک منیجر کی آرٹس تھی اور شروعات والا منیجر گھر اسے نے ہی بنایا ہوا تھا جو اب تک نارمل تھا اور جو ان کی بیٹی تھی وہ تو سب سے زیادہ عجیب تھی رات کو جب سونے کے لیے گئی تو اپنی موم اینی سے پوچھتی ہے کہ نانی کے مرنے کے بعد میرا خیالت کون رکھے گا جس پر اینی کہتی ہے میں رکھوں گی بیٹا تمہاری موم ہوں مجھے ہی رکھنا ہے جس سن کر اس کی بیٹی بڑا ہی عجیب سوال پوچھ لیتی ہے کہ جب آپ مر جائیں گی تب میرا خیال کون رکھے گا یہ سن کر اینی غبرا جاتی ہے لیکن اگلے ہی پر جھٹ سے بولی تمہارا بھائی پیٹر وہ ہے نا وہ رکھیدہ تمہارا خیال اینی اسے بتاتی ہے کہ میری موم یعنی تمہارے نانی سب سے زیادہ تم سے پیار کرتی تھی اتنا کہ بچپن میں وہ مجھے تمہارے پاس تک آنے نہیں دیتی تھی اور کودی تمہیں توت پلاتی تھی اس پر اس کی بیٹی جواب دیتی ہے پر نانی کو تو لڑکا چاہیے تھا پر میں پیدا ہو گئی تو پیار وہ مجھے مجبوری میں ہی کرتی تھی اپنی بیٹی کو سلانے کی بات اینی اپنی موم کا سمان چیک کرنی رکھتی ہے جس میں سے اسے ایک نوٹ ملا اس میں اینی کی موم اسے معافی ماندر کہہ رہی تھی کہ تم سب کی قربانی بھی جائے گی جو بہت ہی قیمتی ہوگی اور اس کی بدلے میں تمہیں انعام بھی دیا جائے گا اس کی موم کے یہ کہنے کا مقصد اینی کو ایک میسیج دینے کا تھا اگلے دن اینی کی بیٹی جب کلاس میں بیٹی تھی تو اچانک ایک پرندہ کھڑکی سے آ کر زور سے ٹکر آیا جس سے اس کی موت ہو گئی اسی کلاس میں ایک کینچی پڑی تھی جسے دے جا کر اینی کی بیٹی اس مرے ہوئے پرندے کا گلہ کاٹ دیتی ہے اب اس کا گلہ کاٹنے کی بعد اینی کی بیٹی اس کا سر اپنے پاس ہی جیب میں رکھ لیتی ہے اور جب وہ گھر جاری تھی تو ہم دوسری سائٹ پر ایک عورت کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں جو لگاتار اینی کی بیٹی کو ہی دیکھے جا رہے تھے اب یہ فیملی اینی کی موم کی کمری کو بن کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں کمرہ دکھایا گیا جس کے اندر بہت سارے شیطانی ریچول یعنی جادو کی نشان بنے ہوئے تھے جو ڈیمن یعنی شیطان اور کانے جادو کی طرف اشارہ کر رہے تھے اب اینی کی اس بین کے پاس کال آئی کہ اینی کی موم کی قبر کو کھوٹ کر کسی نے ان کی لاش کو باہر نکال لیا ہے اب یہ جان کر وہ کافی پریشان ہو گئی پر یہ بات اپنے فیملی سے چھپا کی رکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنی وائف اینی کو پریشان کرنا نہیں چاہتے تھے اگلے دن اینی ایک سیشن گروپ کی پاس پہنچتے ہیں جہاں پر بہت سارے انجان لوگ آتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے دل کی باتیں بتا کر اپنے دل کا بہت چھلکہ کرتے ہیں اور ایسی آپ اس پر گلتے ملتے ہیں اچھے دوست بن جاتے ہیں اور اینی یہاں اکثر آتی رہتی تھی یہاں وہ اپنے موم کے بارے میں بڑی عجیبوں کو رہے باتیں بتاتی ہیں وہ بتانے لگی کہ میری موم تھوڑے پاگل سی تھی وہ میری بھائی کے اندر کسی اور کو اڑھانا چاہتی تھی پر اس سب سے پریشان ہو کر میرے بھائی نے اپنے جان لے لی اس کے بعد اچانک کسی وجہ سے میری ڈیڈ کی بھی موت ہو گئی اس کے علاوہ میری موم اتنی عجیب تھی کہ پتہ نہیں کیسی وہ لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کر سکتی تھی ان کے پاس ایک عجیب سی طاقت تھی جس کے ذریعے وہ میلز انہیں آدمیوں میں کوئی ایسی جس ڈالتی تھی جس سے وہ میری موم کے کنٹرول میں آ جایا کرتی تھی اس لیے جب میرا بیٹا پیٹر پیدا ہوا تو اسے میں نے اپنی موم کے پاس جانے نہیں دیا لیکن پھر جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو کیونکہ وہ لڑکی تھی تو اسی میں نے میری موم کے پاس جانے کی اجازت دے رکھی تھی اور شاید گئی وجہ ہے کہ آج وہ میری بیٹی اتنی عجیب سی ہے نورمل نہیں لگتی اب اینی کی بیٹی جو اپنی کمرے میں تھی تو اچانک اس کے پاس عجیب تیز روشنی آئی جو اسی ایک میدان کی طرف اشارہ کری تھی اور جب اینی کی بیٹی میدان میں گئی تو وہاں ایک آدمی آگ کی بیچ میں بیٹھا ہوا تھا اسے دیکھنے سے لگ رہا تھا جسے وہ کوئی شیطانی ریچول جادو کر رہا ہو اس کی بیٹی بڑے گوڑ سے اسے دیکھ رہی تھی کہ تب یہاں اینی آگئی جو کھیج کر اپنے بیٹی کو اپنے ساتھ اندر لی جاتی ہے اب پیٹر کو اس کی دوست پارٹی میں بلاتے ہیں پیٹر جانے کیلئے تیار ہوا تو اینی اپنے بیٹی کو بھی اس کے ساتھ پارٹی میں بھیج دیتی ہے تاکہ وہ شراب وغیرہ نہ پیے پارٹی میں پہنچ کر پیٹر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر انچوائی کرنے لگا اور وہاں وہ سگریٹ بھی پینے لگتا ہے اس کی بہن بور ہو رہی تھی اس نے گھومتے ہوئے جب ایک جگہ پر آئی تو کیک کھا لیتی ہے جس میں ڈرائی فروٹ تھا اور کیونکہ اسے اس ڈرائی فروٹ سے الیرچی تھی تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اس کا سانس بند ہونے لگا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اس کی ایسی حالت دیکھ کر پیٹر کافی گھبر آ گیا فوراں اسی گاڑے میں بٹھا کر اس پیٹر کے لیے نکل گیا راستے میں اس کی بہن سانس لینے کے لیے اپنا سر کھٹکی سے باہر نکال دی ہے لیکن اس طوران گاڑے کے آگئی ایک جانور آگیا اب ٹکر سے بچانے کے لیے ایک دم پیٹر گاڑی سیدھی سائٹ پر کر لیتا ہے اور اس سائٹ پر لکڑی کا ایک کھمبہ تھا جس سے اس کے بہن کا سر اتنی زور سے ٹکراتا ہے کہ اس کے وہی موت ہو جاتی ہے اتنی بھائیانہ کی اس کا سر ہی جسم سے الگ ہو کر سڑک پر گر جاتا ہے اس کی موں سے پیٹر بو زیادہ دکھی ہوا صدمے میں چلا جاتا ہے اور اپنے موم ڈیڈ کو کچھ بھی بتائے بغیر چوب چاپ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ جاتا ہے اگلی صبح جب اینی اور اس کی اس بینڈ کو اپنی بیٹی کی موت کا پتہ چلا تو دونوں بہت دکی ہوئے اینی تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اس کے فیونرل تک مسلسل ہم اسے روتا ہوا ہی دیکھتے ہیں کیونکہ اس صدمے سے وہ باہر نہیں آ پا رہی تھی اس حادثے کے بعد ہی فیملی کا بڑھتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ کافی عجیب ہو گیا کوئی بھی ایک دوسرے کو بلانے ہی رہا تھا بس چوب چاپ ہی رہتے ہیں اس گھم سے ابرنے کے لیے اینی دوبارہ سے اس سیشن گروپ میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن کیونکہ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی تو وہ اس کے لیے ہمت نہیں کر پا رہی تھی پر پھر بھی جانے کا ٹھان لیتی ہے گاڑی میں بیٹھ کر وہ نکلنے ہی والی تھی کہ تب ہی اچانک وہاں ایک عورت آ گئی جو اینی کو کہتی ہے کہ میں آپ کی پڑوسن ہوں آپ کی گھرستی کچھ دوری پر رہتی ہوں مجھے آپ کی بیٹی کی موت کا پتہ چلا کہ چھوٹی ہی عمر میں وہ اچانکی گزر گئی بہت افسوس ہوا سن کر لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں حالی میں میری بیٹی اور پوتے کی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے موت ہو گئی ہے میں سمجھ سکتی ہو تمہارا دکھ کیونکہ میں بھی اس صدمے سے گزری ہوں لیکن اس گم سے تمہیں باہر نکالنے میں میں تمہارے مدد کر سکتی ہوں یہ بول کر وہ اینی کو اپنے گھر کا ایڈرس دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب اگلے دن اینی اس سے ملنے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے وہ دروازے پر ایک کارپٹ کو دیکھتی ہے جسے عجیب تو لگا لیکن جانا پہچ جانا بھی جیسے اب سے پہلے اس نے یہ یا اس جیسے کارپٹ پہلے دیکھا ہو پر اس سے پہلے اس زیادہ کچھ سوچ پاتی وہ عورت دروازہ کھل کر اینی کو اندر بلا لیتی ہے اور یہ دونوں باتیں کرنی لگتی ہے اور اس طرح ان کی دوستی ہو جاتی ہے باتوں ہی باتوں میں اینی بتاتی ہے کہ کافی سالوں پہلے سے مجھے سلیپ واک ہے یعنی نین میں چلنے کی بیماری ایسے ایک دن جب میں سلیپ واک یعنی نین میں چل رہی تھی تو میں اپنے بچوں پر پٹرول ڈال کر انہیں آگ لگانے والی تھی پر این وقت پر مجھے ہوش آئی تو میں نے خود کو روک لیا اس دن سے ہی میری اور میری بیٹی پیٹر کی تعلق اچھی نہیں ہے کیونکہ اس سے رکھتا ہے کہ میں ان کی دشمن ہوں اور میں نے اپنے بچوں کی جان لینے کی کوشش کی گھر آ کر اینی اپنی بیٹی کی موت کبھی منیچر آرٹ بنا رہی ہوتی ہے یعنی کی اس کی لاش سائیڈ پر پڑی تھی اور اس کا سر جسم سے الگ ہو کر گیرا ہوا تھا یہ دیکھ کر اس کے ازبین کافی پریشان ہو جاتا ہے اسی رات جب یہ فیملی ٹیبل پر بیٹی کھانا کھا رہی تھی تو پیٹر کی اپنی موم اینی سے بیعظ ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے ماما سانا کسور آپ کا ہے آپ نے اسی میری ساتھ بیجنے کی زید کی تھی لیکن جب ہم واپس آ رہے تھے تو پتہ نہیں کیسے اس کی موت ہو گئی یہ سن کر اینی کو بھی بہت گصہ نہیں لگا اور وہ چلا کر کہنے لگی یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا کیونکہ گئی تو وہ تمہارے ساتھی تھی تو تم نے اسے مار دیا ہوگا یہ دیکھ کر اینی کے ہزبین کافی پریشان ہو گیا دوروں کو شان کرتا ہے جو دیکھنے سے صاف لگ رہا تھا کہ اب اس فیملی کی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ لوگ آپس میں ٹوٹ رہے ہیں اب اگلی دن جب اینی ایک سٹور میں شاپنگ کر رہی تھی تو وہاں اسے وہ عورت یعنی پڑوسن دوبارہ ملتی ہے اور اینی کو بتاتی ہے کہ حال ہی میں میں نے ایک ریچول یعنی جادو کا پروسس کر کے اپنے مرے ہوئے پوتے کی آتما سے رابطہ کیا اس سے بات کرنا چاہیے یہ بتا کر وہ اینی کو کافی منتیں کر کے اپنے گھر لے جاتی ہے اور وہ پروسس کر کے سچ میں اپنے پوتے کی آتما سے بات کر کے دکھاتی ہے اب یہ پروسس اینی کو ذرا پسند نہیں آیا کیونکہ اس سے وہ ڈسٹورب ہو رہی تھی پر وہ عورت بہت چلاک تھی اینی کو سلا دیتی ہے کہ ایسا کرو تم بھی اپنے بیٹے کی آتما سے بات کرنے کی کوشش کرو اسے بلاو یہاں تمہیں زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا بس اس کی ایک چیز لو کچھ مندر پڑو اور بس تمہارا آتما سے رابطہ بن جائے گا اسی رات اینی سلیپ واک کرتے ہوئی پیٹر کی کمرے میں چاپ ہونچی جہاں اسے پیٹر کے چیرے پر وہ ساری بارک چیٹیاں دیکھتے ہیں جو اس کی آنکھوں موں اور ناک میں گز رہی تھی یہاں پتہ چلا کہ اینی سچ میں سلیپ واک نہیں کر رہی بلکہ یہ سب وہ سپنا دیکھ رہی تھی اور سپنے میں ہی وہ سلیپ واک کر کے یہاں آئی تھی اب اس سپنے میں پیٹر اپنی موم سے پوچھتا ہے کہ آپ کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے کیوں ہر وقت آپ میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں جس پر اینی جواب دیتی ہے کہ تم مجھے کبھی چاہیے ہی نہیں تھی میں تمہیں پیدا ہی کرنا نہیں چاہ رہی تھی وہ تو میری موم نے میند نہیں کر کے تمہیں پیدا کروایا کیونکہ انہیں ایک لڑکا چاہیے تھا یہاں تک کہ میں نے تمہیں ختم بھی کرنا چاہا پر پتہ نہیں کیسے تم بچ گئے یہ جان کر پیٹر بہت ڈوڑ گیا لیکن اگلے ہی پل اینی بھی اپنی نین سے جاگ جاتی ہے اور اسے بھی پتہ چل گیا کہ یہ بس ایک سپنا ہے وہ فوراں اپنے اسپنڈ اور بیٹے کے پال جا کر انہیں اس ریچل پروسس کی بارے میں بتا کر اس پروسس کو شروع کر دیتی ہے تاکہ اس عورت کی کہے کی مطابق وہ اپنی بیٹے کو بلا سکیں اب جیسے پروسس شروع ہوا وہ عجیب و غریب چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے اچانکی اینی ڈراؤنے انداز میں اپنے بیٹے کی آواز میں بات کرنے لگی تھی اور مومبتیاں بھی اپنے آپی چل بھوچ رہی تھی اس سب سے پیٹر کافی گھب رہا گیا تھا اس لیے اس کے جٹ اس پروسس کو بند کرنے کے لیے اینی کی موہ پر پانی پھینک لیتے ہیں جس سے پروسس ٹوٹ گیا اور اینی اپنے ہوش میں آگئی عجیب بات یہ ابھی جو کچھ بھی ہوا تھا اینی کو اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا کیونکہ شاید اس کی بیٹے کی آتما اس کے اندر آگئی تھی اب اگلے دن ہم اینی کو بہت پریشان دیکھتے ہیں گسی میں آ کر وہ اپنے سارے منیجر آرز کو توڑ دیتی ہے اب اینی کی بیٹے کی وہ ڈائری جسے اس ریچل پروسس میں استعمال کیا گیا تھا اس میں پیٹر کی تصویر اپنے آپ ہی بڑھنے لگتی ہے اگلے دن پیٹر جب سکول میں تھا تو وہ شیشے میں خود کو دیکھتا ہے جہاں اس کا اصل اور اکس یعنی پرچائی ایک دوسرے کے بلکل اُلٹ تھی یعنی اصل میں اس کے ایکسپریشنز تاثرات بلکل سیریس پریشانی والے تھے جبکہ اس کی پرچائی میں وہ کافی کچھ نظر آرہا تھا اس کے چیرے پر مسکرار تھی اینی اپنی بیٹے کی اس ڈائری کو آگ لگا کر جلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جہاں پہلی تو ڈائری کو آگ لگی نہیں رہی تھی پر جب لگی تو اینی کو بھی آگ لگ رہی تھی جس وجہ سے اسے ڈائری کی آگ بچانے پڑتی ہے اب اینی ان سارے کیزوں سے بڑے کنفیوز ہو گئی تھی اس کے دماغ میں کئی سارے سوال تھے جن کا جواب پانے کے لیے وہ پڑوسن کے گھر چاہتی ہے جہاں اسے پڑوسن تو نہیں ملتی لیکن کالے جادو کا سمان پڑا ہوا تھا اور وہاں پیٹر کی تصویر پر رکھی ہوئی تھی اور یہ ریچول کانا جادو اس کی تصویر پر ہی کیا جا رہا تھا اب جب وہ دوبارہ سی دروازی والی کالین پر غور کرتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ بلکل اس طرح کی کالین تو میری موم کے پاس پہ تھی وہ جلدی سے بھاگ کر اپنے گھر آئی اور اپنی موم کا سمان چیک کرنے لگتی ہے جہاں اسے بلکل ویسے کالین ملتا ہے اور اسی ڈیزائن میں کئی سارے اور کالین بھی اور یہ بھی کسی جادو کی نشانوں کی طرح اشارہ کر رہی تھی اسے شک ہوا اس لئے وہ تصویروں والے ایلبم کو دیکھتی ہے جس میں اسی اپنی موم کے ساتھ گی پروڈوزن عورت دیکھتی ہے اور یہاں یہ بس صاف ہو گئی کہ عورت شروع سے اینی کی موم کے اشاروں پر کام کرتی تھی اور اب اس کی موم کی گزر جانے کی بات وہ بڑی چہلاکی سے اینی کو بسا کر اسے ریچول کروا رہی تھی اپنے کسی مقصد کو پانے کے لیے اپنی موم کے سامان میں اینی کو ایک ایسی کتاب بھی ملتی ہے جس میں آتماؤں بھوتوں ڈیمنز شیطانوں پانے جادو کی بارے میں لکھا گیا تھا اسے پڑھ کر اینی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا تھا یعنی وہ ریچول کیوں کروا رہی تھی تو دراصل یہ سب کچھ ہلکی ڈیمن بیمون کی لے کیا جا رہا تھا یہ سب کر کے وہ بیمون کو انسانی جسم دلوانا چاہ رہے تھی جو کسی بھی آدمی کا ہو سکتا ہے اب اینی کی موم ایسا اس لے کر رہی تھی کیونکہ وہ ایک شیطانی گروپ کا حصہ تھی جو سب ڈیمن بیمون کی پوجہ کرتی تھی اسے ہی اپنا گوڑ سمجھتی تھی کیونکہ ڈیمن بیمون بہت ہی طاقتور ہیں وہ ہل یعنی جہنم کا ایک کینگ ہے جو وہاں کے آٹھو را جاؤں میں سے ایک ہیں اسے اس طرح کا گوڑ بھی کہا جاتا ہے جن لوگوں کو پریشان کرتا ہے ان کی ساتھ شیارتیں کرتا ہے اور وہ اسے جس میں جانا پسند کرتا ہے جو سب سے زیادہ کمسور ہو اسے کسی انسان کے اندر بھیج لیں اور پھر باہر نکالنے کے لیے کچھ ریچول وغیرہ کرنے ہوتے ہیں جب بھی وہ لوگ اتنے عرصی سے یہ کام کرتے آ رہے تھے اینی کی موم نے ڈیمن بیمون کو سب سے پہلے اپنے بیٹی اینی کی بائی میں ڈالنے کی کوشش کے تھی اس سب کے دوران اسے بہت تکلیف دی گئے اس پر ظلم کیے گئے وہ جانتا تھا کہ میری ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ترنگ آ کر اس نے اپنی جان لے لی اور وہ تو مر گیا تھا اس لئے اینی کی موم کوئی اور جسم ڈھوڑنے لگی جس کے اندر دیمن بیمون کو ڈالا جا سکی لیکن کیونکہ ان کی حرکتوں سے اینی کو ان پر شک ہو گیا تھا اس لئے وہ اپنے بیٹی پیٹر کو ان کے پاس جانے نہیں دیتی تھی اس لئے پیٹر میں وہ ڈال نہیں پا رہی تھی اب حالانکہ پیمون ایک میل ڈیمن ہے اور جسم بھی اسے میل کا ہی چاہیے تھا پر کوئی نہ ہونے پر اینی کی موم نے اسے اینی کی بیٹی کے اندر ہی ڈال دیا یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی عجیب تھی اور اپنی موم کو کہہ رہی تھی کہ نانی کو لڑکا شاہی تھا کیونکہ اس کے جسم میں ہی ڈالا جانا تھا تب انہوں نے اصل ٹارگیٹ بنایا اینی کی بیٹی پیٹر کو اس لئے مرنے سے پہلے ہی انہوں نے ایک زبردس پلین بنایا جس میں آج تک ان کی دوست یعنی وہ پڑوسن عورت ان کا ساتھ دی رہی تھی وہ پڑوسن عورت جان بوچ کر اینی سے دوستی کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ ان کی کلٹ کا جو پلین تھا اسے کیسے بھی کر کے انہیں پورا کرنا تھا یعنی پیمون کی آتما کو پیٹر کی اندر ڈال کر یہ ساری باتیں جاننے کی بات اینی اپنی گر کی ایٹک یعنی اوپر بنا چھوٹا کمرہ چیک کرتی ہے جہاں اسے اپنے موم کی لاش دیکھتی ہے جو گل سڑ رہی تھی اور تور اس کا سر بھی نہیں تھا اب جیسے کہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ یعنی کی موم کی لاش کو ان کی قبر سے چوری کر لیا دیا تھا تو یہاں اس بات کا خلاصہ ہوا کہ لاش کو اصل میں ان کی گرٹ کی روگو نہیں نکالا تھا پھر بعد میں ان کا سر کاٹنے کی بات یعنی ایٹک میں رد دیا کیونکہ سر کاٹنا بھی ان کی ریچول کا حصہ ہے اب تب یہ چنک چھت پر کھونسی ڈیمن پی مون کا نشان بن جاتا ہے اسے کے ساتھ ہم اس گھر میں باقی جگہوں پر بھی ڈیمن کی نشان کو دیکھتی ہیں جسے کی لاکٹ پر بیٹ پر اور اس کارپٹ پر اگلے دن پیٹر جب کلاس میں بیٹھا تھا تو اسے بھی عجیب طرح کی آواز سنائی دی گئی جس کے ساتھ ہی اس کا جسم اکڑ گیا اسے پتہ نہیں کیا ہوا اور وہ اپنا سر زور سی ٹیبل پر دے کر مارتا ہے جس سے اس کی ناگ زکمی ہو گئی اس کا کھون نکلنے لگا پھر وہ یہ سب کرنے کے بعد عجیب طرح سے بکھلا گیا اتنا ڈر گیا کہ نیچے گر جاتا ہے بہت گھبرایا ہوا تھا اس کی ایسی حالت دے کر کلاس کے باقی بچے بھی بہت ٹرڈ جاتی ہیں پھر اس کے ڈیڈ سکول آ کر پیٹر کو واپس گھر لے آتی ہیں اس کی ناگ کو زکمی دے کر اینی کو بھی بہت برا لگتا ہے اینی اپنے ہزبنڈ کو اپنی موم گلٹ اور ڈیمنٹے موم سے جوڑی ساری باتیں بتا دیتی ہیں پر اسے ان باتوں پر یقین نہیں آتا وہ سوچتا ہے کہ ضرور اس کا ذہنیں توازن خراب ہو گیا ہے یہ پاگل ہو رہی ہے جب ہی ایسی باتیں کر رہی ہیں اب اینی اپنے ہزبنڈ کو بار بار منانے کی کوشش کرتی ہے کہ پلیز ہماری بیٹی کی ڈائرے جنا دیتی ہیں کیونکہ اس ڈیمنٹ سے جڑے ہونے کا وہی ایک ذریعہ ہے تو اس کے جلتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا پر اس کا ہزبنڈ اس کے لیے منع کر دیتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ایسا کرنے سے اینی میں جل جاتی ہے پر اس کی بات سنے بگر اینی خودی ڈائرے کو آگ میں پھینک دیتی ہے جس سے اب کی بار اینی کو آگ لگنے کی بجائے اس کے ہزبنڈ کو لگ جاتی ہے جو کافی بجھانے کی بات بھی نہیں بجھ رہی تھی اور بڑھتی ہی جا رہی تھی اور اس طرح جل کر ان کی موت ہو جاتی ہے پیٹر کو بھی ہوش آگئی تھی اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میری ڈائر کی جلنے سے موت ہو گئی تو وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے اب تبھی اچانک اینی کو کچھ ہوتا ہے اور وہ پیٹر کو مارنے کیلئے پانگلوں کی طرح اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے دراصل اب ڈیمن پر مون نے اینی کو پوزیسٹ کر لیا تھا اور اب اس کے جسم میں آ کر اسے کنٹرول کر رہا تھا یہ دیکھ کر پیٹر کافی ڈائر جاتا ہے اور اپنی جان بچانے کیلئے وہاں سے بھاگا اور ایٹک میں آ کر چھپ جاتا ہے باہر اینی پاگلوں کی طرح اپنی کنٹرول سے باہر ہو کر زور زور سے اپنا سر دروازے پر پٹکنے لگتی ہے جبکہ ایٹک میں پیٹر کو بھی اپنی نانے کی لاش دلیسڑی حالت میں ملتی ہے جس کی بعد وہ اپنی موم کو اوپر بیکھتا ہے جو اپنا گلہ کاٹنے والی تھی یہاں پر وہ سارے لوگ بکھڑے ہوئے تھے جنہوں نے کپڑے نہیں پھیانے ہوئے تھے اور وہ پیٹر کو بڑے گھوڑ سے دیکھ رہی ہوتی ہیں پیٹر کھبرا گیا وہ کاش توڑ کر چل دیسے باہر گھوڑ جاتا ہے جہاں تبھی ایک تیز روشنی آ کر اس کے جسم میں گھس چاہتی ہیں یہ روشنی بلکل ویسی تھی جیسے اس کی بہنگی آس پاس بھی رہتی تھی جس سے ہم سمجھ پائے کہ آخر کار ڈیمن پی مون نے پیٹر کی رسم پر اپنا کپسہ کر ہی لیا اور وہ اس کے اندر گھسی آیا ہے اس کے بعد پیٹر اٹھا اور اپنی موم کو بڑی عجیب حالت میں دیکھتا ہے یعنی اینی ہوا میں اڑ کر باہر بنین چھوٹے گھر کی طرف جا رہی تھی وہ بھی اس گھر میں آ جاتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ تھے جو ڈیمن پی مون کے پوجا کرتی تھی وہ سب بھی ٹڑ کے سامنے جھگ جاتے ہیں کیونکہ اب اس کے اندر شیطان پی مون جو آ گیا تھا اور وہ اب اسے اپنا گوڑ سمجھ رہی تھی تبیہاں وہ پڑوسن عورت آئی جو بہت خوش تھی کیونکہ سالوں سے وہ جو پلان کر کے بیٹے تھے آج وہ پورا ہو گیا تھا انہیں ڈیمن پی مون کو جس مل چکا تھا وہ بھی پیٹر کا جس کا وہ چاہتی تھی وہ پیٹر کو ایک تاج پہناتی ہے اور اسے ڈیمن پی مون کے کر بلانے لگتی ہے ایسا ہوتے ہی سارے لوگ بھی پی مون پی مون کے نارے لگانے لگتی ہیں کیونکہ سالوں سے وہ جن کی پوجہ کرے تھے آج وہ ان کے سامنے تھا پیٹر کے اندر سارا ہی کلٹ اپنے اس کامیابے پر خوشی سے جھوم اٹھا